اسلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آزربائیجان میں پروپٹی خرید کر کس طرح سے فیملی کے ساتھ امیگریشن لی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آزربائیجان میں پروپٹی خرید کر فیملی کے ساتھ مائگریشن کیا جا سکتا ہے جی قریم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آزربائیجان میں پروپٹی انویسمنٹ کر کے یا پروپٹی خرید کر کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ مائگریشن کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے دوست جو انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بہت سے ہمارے کلائنٹ ہیں مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں حتیٰ کہ یوکے سے بھی رابطہ کرتے ہیں امریکہ سے جاپان سے مختلف کنٹریز سے تو یہ انفرمیشن ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم انفرمیشن پہلے اپنے لائر سے کنفرم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویریفیشن کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آزربیجان کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ آزربیجان میں ایک لاکھ منات جو ہے ایک لاکھ منات تقریباً آپ سمجھ لیں ففٹی نائن تھاؤزن یعنی ساٹھ ہزار آپ کر لیں سیدھا سیدھا ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر اس کے ایکول ہے اگر آپ ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر کا یعنی سکسٹی تھاؤزن یو ایس ڈالر کا گھر خریدتے ہیں پراپرٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کمرشن پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں آزربیجان میں ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر کے اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ریزیڈنس ملے گا جس کو بزنس ریزیڈنس کہتے ہیں یہ پہلے ایک سال کا ملتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک سال یا دو سال کا بھی لے سکتے ہیں دو سال کے بعد آپ کو پانچ سال کا ملے گا اس کو پرمنٹ ریزیڈنس بولتے ہیں اور پانچ سال کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ اور آپ کی بیوی اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بچے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں جن کی عمرے اٹھارہ سال سے کم ہے ان کو یہ پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی تو سپوز کریں آپ ایک ہے آپ کی بیوی ہے ڈیپینڈنٹ اور اس کے علاوہ دو بچے ہیں تین بچے چار بچے ہیں جن کی عمرے اٹھارہ سال سے کم ہیں ان سب کو پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی اور جب ٹائم پورا ہوگا دو سال کے بعد پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس اور اس کے بعد آپ کو سات سال بعد نیشنلٹی یعنی آزربائی جانی پاسپورٹ ملے گا جس پہ آپ تقریباً آدھی دنیا کا ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں تو ساٹھ ہزار یوئیس ڈالر یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے بہت سے لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چالیس ہزار سے پنتالیس ہزار یوئیس ڈالر صرف کینیڈا کا ویزٹ ویزا لینے کے لیے دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی رقم ہے اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں پر پرسن کے حساب سے تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جب آپ پرمنٹ ریزیڈنس ہو جائیں گے یہاں کے تو اس کے بعد آپ اپنے جو اٹھارہ ساتھ سے اوپر والے بچے ہیں ان کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی سپانسر کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پرپرٹی کا یہاں پر انویسمنٹ کا سکوپ کیا ہے تو آپ ہی دیکھیں کہ یہاں پرپرٹی جو ہے تقریبا ہر سال ہنڈر پرسنٹ تک انکریز کر رہی اس کے بینفیٹس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ایک تو پرپرٹی کی ویلیو بھڑ رہی ہے آپ کل کو سیل کریں آج آپ نے ساٹھ ہزار کی خریدی ہے کل کو آپ اسی ہزار کی سیل کر سکتے ہیں ایک تو پرپرٹی ویلیو بھڑ رہی ہے دوسری یہ کہ اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس پر تقریبا ہزار دو ہزار ڈالر رینٹ بھی لے سکتے ہیں جی سر بالکل صحیح ہے تو اس کے ساتھ سے یہ آپ ریزیڈنس بھی ملی آپ کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پرپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی یہ ساری بینفیٹس ہیں اگر آپ آزربائی جان میں پرپرٹی انویسمنٹ کرتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فارنر آزربائی جان میں کس قسم کی پرپرٹی خریج سکتا ہے جی کلیم اللہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فارنر گھر خریج سکتا ہے اپارٹمنٹ خریج سکتا ہے لینڈ خریج سکتا ہے جی سر یا کمرشل پرپرٹی خریج سکتا ہے بلکل سر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ فارنر آزربائیجان میں اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے گھر خرید سکتا ہے کسی بھی طرح کی دکان ہے کمرشل پراپرٹی ہے وہ خرید سکتا ہے لیکن یعنی وہ اپنے نام پہ خرید سکتا ہے اور اس کو کوئی سپیشل علیہ دا سے ویزے کی ضرورت نہیں ہے علیہ دا سے ریکوئرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جتنے رائٹس آزربائیجانی لوگوں کے ہیں اتنے ہی کسی فارنر کے رائٹس ہیں یہ ریسینٹ چینجز ہوئی ہیں آپ پراپرٹی آزربائیجان میں خرید سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی سپیشل آپ کے پاس ویزا نہیں ہونا چاہیے کوئی سپیشل آپ کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے آپ آتے ہیں صرف ایک ہی ریکوئرمنٹ ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدنی ہے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ وایا بینک ہوگی ہے وایا بینک ٹرانسفر ہوگی اور اسی کو لیگر کنسیڈر کرتے ہوئے وہ جو پراپرٹی ہے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی اور آپ کو اسی کی بیس پر یہاں پہ ریزیڈنس ملے گی پہلے ٹیمپریری ریزیڈنس اور بعد میں پرمنٹ ریزیڈنس اور بعد میں پاسپورٹ ملے گا دوسری بات یہ کہ زمین جو ہے فارنر وہ نہیں خرید سکتا لیکن زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی دوسرا راستہ ہے یعنی لیگر راستہ یہ ہے کہ اگر آپ لینڈ پر چیز کرنا چاہتے تو آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں اور لینڈ جو ہے کمپنی کے نام پہ جو ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں اور بعد میں جب آپ یہاں کے نام پہ کروا کر سکتے ہیں یا یہاں کے جب آپ نیشنل ہو جاتے ہیں تو آپ کمپنی سے اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں تو سات سال بعد آپ یہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں دو سال بعد آپ یہاں کے پرمنٹ ریزیڈنس ہو جاتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا بنک میں ڈپوزٹ کروا کر فیملی ایمیگریشن لی جا سکتی ہے جی بلکل یہی ساٹھ ہزار ڈالر جو ہے یہ تین سے پانچ ساس کے لیے اگر آپ فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں جی سر تو آپ کو یہ فیملی امیگریشن ملتی ہے اس پہ آپ بینک سے جو ہے وہ اس دوران یہ آپ کا ڈیپوزٹ تو فکس رہے گا لیکن ہر مہینے جو بینک آپ کو اس کے اوپر منافع دیتا ہے جی سر دیتا ہے وہ آپ ہر مہینے نکلوا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزن وہ فکس رہے گا جی سر بلکل اس کی بیس پر بھی آپ اپنی اپنی بیوی کی اور بچوں کی امیگریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ جی سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کیا فارنر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے یہاں پہ جی دیفنیٹلی آپ انہوں نے بہت آسانیاں کی ہیں اس حوالے سے اگر آپ پرسنل اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی بینک میں آپ کو اپنا ویلٹ ویزہ ویزہ دینا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا جو ہے یہاں پر جو امیگریشن کی ریجسٹریشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پندرہ دن سے زیادہ سٹے کرنا ہو تو امیگریشن ریجسٹریشن سلوپ یہ تین چیزیں آپ نے دینے آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویلٹ ویزہ اور اس کے ساتھ آپ کو جو امیگریشن ریجسٹریشن ہیں تو یہ تینوں ڈاؤکومنٹ آپ دیں گے آپ کسی بھی بینک میں اپنا آکان کھلوا سکتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے سر جیسا کہ ذکر ہوا کہ اماؤنٹ جو ہے ڈپوزٹ کروا کر ہم فیملی امیگریشن لے سکتے ہیں تو کیا پروپٹی خرید کر بھی فیملی امیگریشن لے جا سکتی ہے جی جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ اسی جو عزبائی جان کا قانون ہے ساٹھ ہزار ڈالر کی آپ پروپٹی خریدتے ہیں جی سر تو یہ تب بھی آپ کو فیملی امیگریشن ملے گی پوری فیملی کو جی سر اور اگر آپ ڈپوزٹ کرواتے ہیں ساٹھ ہزار ڈالر بینک میں تین سال کے لیے جی سر تو تب بھی آپ کو فیملی امیگریشن ملے گی یا پھر اگر آپ پانچ لاکھ ڈالر تک انویسمنٹ کرتے ہیں وہ ایک بڑی وہ علیدہ سے ہے تو وہ تب بھی آپ کو مل جاتی جی سر لیکن یہ دو جو قانون ہے ساٹھ ہزار ڈالر کی آپ پروپرٹی خریدے ہیں تو اس کو پروپرٹی ریزیڈنس کہا جاتا ہے جی سر اور اگر آپ ساٹھ ہزار ڈالر بینک میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو بزنس ریزیڈنس یا انویسٹر ریزیڈنس اس کو کہتے ہیں جی سر یہ ملتی ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آزربائی جانی پاسپورٹ لینے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جی بہت اچھی بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں مینلی جو پرپوس ہوتا ہے مگریشن کا وہ سیکنڈ پاسپورٹ ہوتا ہے جی سر تو آزربائی جانی پاسپورٹ کی فرسٹ ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ہوں ٹیمپریری ریزیڈنس دو سال کے لیے جی سر اور اس کے بعد پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس ہے جب آپ نے سات سال گزار دیئے ہیں جی سر تو اس سات سال کے بعد آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم دو سال میں یا سال میں یا پانچ سال میں ہم پاکستان آ جا سکتے ہیں یا ٹریول کر سکتے ہیں جی سر تو آپ جب آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں آپ مہینہ رہیں دو مہینے رہیں لیکن سال میں ایک پورے سال میں اگر آپ نے نیشنیلٹی لینی ہے تو ایک سال میں نو مہینے آپ کو آزربائی جان میں رہنا پڑے گا تین مہینے آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں یعنی آ جا سکتے ہیں سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن جب ڈیز کی کاؤنٹنگ ہوگی تو نو مہینوں کے جتنے دن بنتے ہیں اتنے دن آپ کے آزربائی جان میں ہونے چاہئے اور تین مہینے یعنی نوے دن آپ کسی بھی ملک میں کئی بر بھی رہ سکتے ہیں جی سر یہ بیسیک لاہ ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہئے جی سار اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس تو ملتا رہے گا لیکن پاسپورٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک باریک نکتہ ہے آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے لگاتار تین مہینے سے زیادہ آزربائی جان سے باہر نہیں آئینا جی سار اگر آپ نے پاسپورٹ لینا ہے بلکل اگر آپ نے صرف پرمنٹ ریزیڈنس لینی ہے یا جسٹ ریزیڈنس لینی ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں جتنی دفعہ مرضی آپ چاہے سال میں ایک دفعہ ہیں لیکن یہ امپلیمنٹیشن ہے بزنس ریزیڈنس کے لیے ٹھیک ہو گا اگر آپ نے پرپرٹی ریزیڈنس لیا ہے تو اس کی ریکوئرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ آئیں گے سال میں ایک دفعہ جی سر اور آپ آ کے اپنا ریزیڈنس ریڈیو کروا گی چلے جائیں گے بلکل صحیح ہے تو جب آپ پرمنٹ ریزیڈنس ہے تب بھی آپ سال میں ایک دفعہ چیک کرنا ہے جی سر ٹھیک ہے تو یہ پرپرٹی ریزیڈنس کے لیے یہ ریکوئرمنٹ بزنس کے لیے یہ ہے دوسرے والے جی سر بلکل صحیح ہے ہسپنڈ ہے اس کے ساتھ اس کی وائف ڈیپینڈنٹ آجاتی وائف کے نام پرپرٹی تو ہسپنڈ ایز ڈیپینڈنٹ آئے گا جی سر اور ان کی چتنے بچے اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں ان کو بھی ایز ڈیپینڈنٹ لیا جائے گا جی سر ٹھیک ہے اب اس میں اٹھارہ سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کو اور ڈیپینڈنٹ کے طور پر نہیں لیتے لیکن ان کو آپ پرپرٹی میں پارٹنر لے سکتے ہیں جی سر تو وہ پھر جو ہے آپ کو آسانی ہوگی اسے ملنے میں لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچوں کو ملتی جی سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ساٹھ ہزار ڈالر سے کم انویسمنٹ ہو تو کیا ریزیڈنس لیا جا سکتا ہے جی بلکل اگر آپ سپوس کریں آپ کے پاس پندرہ ہزار ڈالر ہے بیس ہزار ڈالر ہے جی سر تو آپ پندرہ بیس ہزار ڈالر ہے حتیٰ کہ دس ہزار ڈالر بھی انویسٹ کر کے آپ اپنے گھر خرید سکتے ہیں یا پرانا چھوٹا ایک کمرے کا پرانا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں جی سر تو اس کی بیس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتی بلکل روپرٹی تو آپ کے نام ہو جائے گی کیونکہ آپ نے پرپرٹی کی جو لیمٹ ہے ساتھ ہزار ڈالر کی ہونے چاہیے وہ پوری نہیں کی ہے لیکن آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جائے سپوس کریں آپ کے وقت پندرہ ہزار ڈالر ہے بیس ہزار ڈالر ہے پچیس ہزار ڈالر ہے تو آپ اس کی پرپرٹی لے لیتے ہیں جی سر تو اس کی بیس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتی ہے وہ آسانی سے آپ لے سکتے جی سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جان چاہوں گا کیا کم قیمت پر گھر خرید کر بھی ریزیڈنس لی جا سکتی ہے یعنی جیسا کہ آپ نے بتایا ہمیں دس ہزار ڈالر میں اگر کوئی بندہ گھر خریدتا ہے تو اس کی فیملی کو بھی ریزیڈنس مل جاتا ہے جی اس صورت میں میں نے آپ بتایا کہ وہ ریزیڈنس بزنس ریزیڈنس ریزیڈنس ہے اس میں بھی آپ بیوی کو بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ پروپرٹی ریزیڈنس نہیں بیوی کو اگر آپ پندرہ ڈالر بیس ڈالر پچیس ڈالر تو اس پہ ریزیڈنس مل ریزیڈنس ریزیڈنس بلکل جی گو گا سر میں آپ سے جان چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی آزربیان میں گھر خرید کر قرائے پر دے تو کیا منافع کما سکتا اسے جی بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں بہت سے لوگ سعودی عرب اور دبائی میں رینٹل بزنس کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پر گھر خریدے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ خریدے ہوئے اسے رینٹ آؤٹ کیا ہوئے جی سر تو اگر آپ لوگوں کے یعنی کہ آپ ایک کمرے کا گھر تین سو ڈالر تک ہے دو کمرے گھر پانچ سو سے چھ سو ڈالر تک آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تین کمرے کا گھر جو ہے ایک ہزار ڈالر تک آپ رینٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں رینٹ جو ہے ٹرکی کی نسب زیادہ ہے اور اگر آپ دبائی یا سعودی عرب میں رینٹل پروپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں بہت اچھی اپرچونٹی ہیں آپ اپنے بزنس کو شفٹ کر سکتے ہیں آزربائیجان میں یہاں دو تین یا پانچ گھر لے کر آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سپوس کریں اس کی پروپرٹی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ سروسز چاہیے تو ہم وہ سروسز بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے کہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں دو تین یا چار گھر خریدتے ہیں تو جو رینٹ لینا ہے اور پروپرٹی کو مینج کرنا ہے وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ تک جو ہے وہ ہم چارج کریں گے آپ سے مثلا اگر آپ کا رینٹ ایک ازار ڈالر ہے تو ہم بیس پرسنٹ چارج کریں گے اگر پانچ سو ڈالر ہے تو ہم اس کا تیس پرسنٹ تک چارج کریں گے تو اس کی بیس پہ ہم آپ جو یہاں پہ ٹیکس کے معاملات ہیں جو یہاں پہ آپ کے جو کرائے دار کو جو پرابلم ہوتے ہیں وہ سالو کریں گے لیگل ایشوز جتنے بھی آئیں گے وہ سالو کریں گے تو ہم آپ کے اس میں سمجھ لیں پراب پرپرٹی میں آپ کے پارٹنر یعنی کہ اس سارے سسٹم میں آپ کے پارٹنر بن جائیں گے پرابٹی آپ کی ہے ہماری کمپنی اس کو مینج کرے گی اور آپ سمجھ لیں کہ جو کرایا ہوگا اس میں سے ہم لیا کریں گے پانچ سو ڈالر ہے تو ہزار ڈالر ہے تو بیس پرس ہم چارج کریں گے اس میں ہماری ایشوز ہیں وہ سارے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہے ایک پرابر ایگری منٹ کے تحت ان سارے کو لک آفٹر کریں گے اور آپ کی پرپرٹی کو مینج کریں گے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے کوئی بھائی دبائی سے یا سودیہ سے آذر بھائی جان میں لینڈ کھریجتا ہے تو وہ اس کو کس طرح اپنے نام پر کروا سکتا ہے یہ دیکھیں کہ کوئی بھی لینڈ اگر پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کا لیگل جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے جی لینڈ پرچیز ہو کر کمپنی کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے جی سر جی بھائی بزنس تو آپ کیا مشورہ دیں گے حضر بھائی جان کے حوالے سے یہاں کا کلچر کیسا ہے اور ان کے لیے کیسے بہترین ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دیا سعودی عرب میں دبائی میں لیکن ان کو وہاں پر نیشنلی نہیں ملی وہاں پر پرمنٹ ریزنس نہیں ملی اور ایک کفالت کا نظام ہے جہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بھی اپنے نام پر لے سکتے ہیں آپ کو کفیل کی ضرورت نہیں ہے دو سال بعد آپ پرمنٹ ریزنس مل جائے آپ پرمنٹ ریزنس مل گئی ہنڈر پرسنٹ بزنس کے آنرشپ مل گئی آپ راپرٹی خرید سکتے ہیں اپنے نام پر کفالت کی آپ ضرورت نہیں ہے یہ ساری سہولتیں ان لوگوں کے لیے ہیں تو میرے خیال میں ان کو اپنا بزنس سے اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو ثرٹی تو فورٹی پرسنٹ شیفٹ ضرور کرنا چاہیے آزربائیجان میں جی سر اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جی سر بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی آزربائیجان میں پروپٹی انویشمنٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی کمپنی کیا سروسیز پروائیڈ کرتی ہے جی بالکل دیکھیں ہمارے پاس تقریباً ایٹی کے قریب جو ہے آزربائیجان اور باکو کے اندر پروپٹی ڈیلر ریجسٹر موجود ہے زبردہ پہلا کام تو ہم پروپٹی فائنڈنگ کا کرتے ہیں جی سر پروپٹی فائنڈنگ میں جب ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ پروپٹی میں نے سیلیکٹ کر لی دس پندرہ بیس پروپٹی ہم نے فائنڈ کی اور اس کے ساتھ شیئر کی جب وہ پروپٹی سیلیکٹ کرتا ہے تو پھر پروپٹی ویریفکیشن کا پروسس ہوتا ہے جی سر پھر اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ لائر کے ذریعے پروپر وہ ساری ویریفکیشن ہوتی ہے اور جب لائر اس کو آزربائیجان قانون کے مطابق دیکھتا ہے کہ پروپٹی جنون ہے کوئی فراڈ نہیں ہے جی سر تو وہ ویریفکیشن کے بعد اٹیسٹیشن ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو ٹرانسفر کرواتے ہیں ہمارے کلائنٹ کے نام جی سر بلکل سر جو ٹرانسفر کا پروسس ہوتا ہے وہ بھی ہماری لیگل ٹیم ساری مونیٹر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ کی پروپرٹی ریزیڈنس اپلائے کرنا ہوتی صحیح اس کی جو ڈاکومنٹ پریپریشن ہے وہ بھی ساری ہماری لیگل ٹیم کرتی جی سر تو یہ جو سارا پروسس ہے اس میں پروپرٹی فائنڈ کرنا پروپرٹی کی ڈاکومنٹیشن کی ویریفکیشن کرنا اٹیسٹیشن کرنا پروپرٹی سے اگاہ کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تا کہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ